یہ سب سے پہلے فینڈ اوٹ کرنے والے عوو بکر رازی حضی ساتھیوں لگ بھگ ہزار سال تک ہزار سال تک یہ یوروپ دنیا ان کے فینڈنگز میں کام کرتی رہی اور آپ کو میں بڑی دلچسپ بات بتا دیتا ہوں آپ نے سنا ولید بن عبدالملک کے زمانے میں سب سے پہلے ہسپتال کو فینڈ اوٹ کیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوروپ میں کب ہسپتال آیا یوروپ میں ہسپتال نو سو سال کے بعد آیا نائن سنچوریز کے بعد پیریس کے اندر سب سے پہلا ہسپتال مسلمانوں کو دیکھ کر یوروپ والوں نے بنایا تو جب ہسپتال وہاں پر بنا گیا تو فرانس کے ڈاکٹرز نے مسلمان ڈاکٹرز جو بغداد میں تھے انہیں بلایا بلا کر کہا کہ آپ تھوڑے رائے مشوری دیں ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابن جبیر نامی ایک بہت بہت طبیب ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہ جو دیکھتے ہیں اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو ان کے ہسپتال کے حالات ایسی کے بدبو سے ہم داخل نہیں ہو پا رہے تھے ہوتا ہے تھا کہ یہ ایک مریض کے لیے یہ ایک مریض کے لیے ایک کمرہ ہوتا اور وہاں پر ایک بیٹ میں چار چار مریضوں کو بیٹھا جاتا تھا ایک مریض بیٹا ہوتا تو بازو کے ایک مریض مر گیا ہے دونوں بازو بیٹھے ہیں تو اتنی بری حالت تھی اتنی بدبو تھی اور اس کے بعد مسلمان ڈاکٹرز گئے وہاں کے اس ہسپتال کو ڈیولپس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بتائیں